اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا عالمحمد کمہ صلیتا علیہ ابراہیم وعلا عالی ابراہیم عنہ حمید ومجید درود شریف دے متعلق ہندérence ہے کہ انسان جنہ زیادہ دروت شریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیجے گا اونا ہی او دا مقام جڑا جنت دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب تر ہوئے گا اج جمعہ تل ودا رمضان المبارک دا آخری جمعہ تے یورپین ممالک چھے اور جنہیں ترقی یافتہ ممالک نے او تھے کرونا دی وبا ہون دی وجہ توں تقریبا سب مساجد جڑیاں نے او تھے اجاز نہیں ہے کہ لوگ جڑے مسلمان نے اتھے جا کے نمازہ پڑھ سکن یا جمعہ ادا کر سکن اشلے جمعہ میں میرے نال جمعہ تے جاندیاں ایک دوست ترکی دوست برستے دے ویچ کہان لگے جانماز دیکھے ہونا میرے اچھے کہان لگے مسجد جا رہے ہیں وہ جمعہ ایک بندہ تر سے آنی ہوندہ مسجد جانماز تیکن تک ایک منٹ ویڈ کر میں پاچھ گے لیا کہ جانماز میرے نال گیا تفیق ملی کہ انہوں ہی اسی جا کے اپنا مسجد جمعہ نال پڑھائے اپنے گھڑی تھے تے آج جمعہ تلویدا جڑا ہے اوہی جرمنی ایک ایسا ملک ہے جنہوں اعزاز حاصل ہے کہ گورمنٹ نے پابندیاں کچھ اس طرح نرم کتیاں نے کہ مسجدان دے ویچ تسی خاص فاصلہ رکھ کے اور خاص فارم پہلے فل کر کے کہ تو انہوں کوئی بیماری تے نہیں یا تو اسی کسی کے سمدہ خطرہ تے نہیں بیماری چاہے اوہ دے نال پھر سٹھ سال توں اتے عمر دے لوگ الاؤڈ نہیں سولہ پندرہ سال توں چھوٹے بچے الاؤڈ نہیں باقی جیڑے نے اوہ جا کے رمضان دے ویچ نمازوں بھی پڑھ سکتے نے اور جمعہ بھی پڑھ سکتے جماعت احمدیہ جنہ نے حضرت مسیح مہود اللہ صلی اللہ جیڑے کے امام مہدی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشگوئی دے مطابق دنیا جی تشریف لے آئے انہوں من لیا باقی لوگ جیڑے نے دنیا دے ویچے امت مسلمہ اوہ جی اسے انتظار چنے کے امام مہدی نے آنا ہے اور پھر اسی انہوں مننا گے بس ہے چھوٹا جائے کے اختلاف ہے اور وہ دے ویچے وی اے وی کے امام مہدی دے آن تے جیڑیاں نشانیاں دسیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی پوریاں ہو چکی ہیں یعنی خدا تعالی دیاں وہ نشانیاں جیڑیاں کے انہوں نے تصدیق واسطے ہونیاں سن کی سچائی واسطے ہون سوال صرف پیدا ہوندہ ہے کہ اگر کچھ مسلمان یا بعض شدت پسند مسلمان نہیں مان دے ایمان نہیں لے ہوندے تو آیا انہوں نے اے رائٹ حاصل ہے کہ اوہ گالی گلوچ یا تصدیقانہ رویہ اپنا آکے تے انہوں نے من لیا امام مہدی انہوں نے مطلب نیچہ دکھان یا انہوں نے تمکیاں لگان یا انہوں نے اس دنیا تے حیرین تے سارے حقوق سلب کرلنے ایک ایسا بنیادی چیز ہے جنہوں انسان نوں ہر انسان جڑا مسلمان ہے جڑا اپنے آپ نوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امتنا منسلے کردہ دل دی گہرائی نہ سوچنا چاہیدہ ہے کہ آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم ہے ایسی کہ اگر کوئی انسان دے مطلق تو اڈی رائے قائم ہوئے کیوں مسلمان نہیں دیا انہوں تسی کافر سمجھو تے او دے مطلق پھر جو مرضی قانون بناو پھر جو مرضی ہو گالی گلوش دہ تسیل کا نا رویہ اختیار کرو یہ تے خدا تالہ نے خود کہا کہ یہ تے میرے ہاتھ دے ویچے کہ اگر کسے بندے دا مسلمان ہونا یا او دا کافر ہونا خدا تالہ دے ہاتھ چے انہیں فیصلہ کرنا ہے روز قیامت اور دوسری گل کہ جڑا بندہ کسے نو کافر کہن دا او خود کافر ہو جان دا بقول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے میری تے اے ذاتی جاجمنٹ ہے کہ انسان نو کدے بھی کسے بھی مذہب نالتلق راکھ دا ہوئے جو بھی ہو دیا تعلیمات نے اور پھر تسی ایک چیز غور کرو کہ جڑے احمدی نے پوری دنیا دے ویچے ایس ٹیم پورے اسلام دی ایک کی کہن دے نے انہا دی نمائندگی کر رہے ہیں جرمنی وگرے ملک دے ویچے ہونے اسٹم واحد جماعت احمدی ہے جنہوں گورنمنٹ لیول دے ہوتے اے عزاز انہا دیتا ہے کہ اے ساڑے نہ لگر کسے نے گل کرنی ہے مسلمان ہون دی اسی ہیں نا دے اے ایک جماعت ہے جنہوں اسی گلوہ سے باقی اگے ہے سن ترکی شفرائنہ بنیان سنگیو اسے طرح ہی دوسرے ممالک نے تسی خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ کیوں وجہ کیے کہ امن پسند امن پسند لوگ نے جماعت احمدی ہے امن نو تروییٹ اندی ہے نہ کہ وہ شرنگیزی نو یہاں وہ جڑا کندے نے کہ دنیا دے ویچے جڑا تسی کیونکہ حضر مسلم علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا آجدہ جہاد ہے نا وہ کلمی جہاد ہے علمی جہاد ہے تسی اپنے ڈائل آگ دے ذریعے گفت وشنی دے ذریعے اور اپنے کردار دے ذریعے دوسرے لوگان دے دیل جیتے ہیں نہ کہ تسی زبردستی یا گردن کٹ دے ہو یا قتل کٹ دے ہو انہت فتوی اندے ذریعے لوگ جی ساڑا منزل مسجد والی قریب آ رہی ہے باقی فیر انشاء اللہ تو انہوں کے چاہ کے دو ہے سارا انڈسٹری ایریا جیدے ویچ جماعت احمد یا جرمنی دا سینٹر جنہوں اسی بیت السبوک انہیں اے موجود ہے اور پوری جرمنی دے ویچوں جنہوں ساڑے خلیفہ تلمسیح تشریف لائے اندے نہیں تھے لوگ اس طرح اندے نے ملاقاتاں واستے اور یہ تھے بہت فیر اسٹم راش ہوندہ گین فرسٹرا سے دے ہو تے اسٹم یہ دے ہو تے ساڑی مسجد بھی ہے سینٹر بھی ہے دفاتر بھی نہیں تے گل ہوئی ہو رہی سی کہ رسول کریم رسول کریم صلی اللہ نے فرمایا کہ جدو تسی اس امام مہدی نو دیکھو یا او دا زمانہ پاؤ تے انو جا کے میرا سلام پنچانا خواہ تو انو برف گیاں سلان تے گھوٹنیا دے بالوی چال کے جانا پا گے صرف اے وے کے جڑے نہیں ماندے ہو سمجھ دینے کہ اسی کیوں منی چھوٹا ہے جنہ نے مان لے ہے انہ دا تے رائٹ ہے نا کیوں اپنا سلام پنچانا جا کے اور پنچایا دیکھو یا بیت سبو آگی ساڑی مرکزے تو انو اندر دا سین بھی دکھانے ہیں کہ کس طرح گورنمنٹ دے قانون دی پاسداری کر دے ہویا آج جمعت الودا یہ تے انشاءاللہ تاللہ پڑے آ جائے گا تے باقی دے نظارے تنوں کے دھاندے ہیں تو بھی پیدل رواند وہاں سیرے کے کنندے میں چاہتا ہوں لازمی ماسک پاک جانا نوجوان ڈیوٹی دے رہے تھے سارے جڑے کنٹرول کر رہے ہیں سارا سسٹم جا ہے ایک بقیدہ مربوط نظام کے تحت چیک اور پھر اس کے بعد انٹری مسجد کے اندر سارا انتظام کیا ہوا مسجد میں انٹری سے پہلے ہاتھ کو بس انفیکشن کرنے کے لئے ہاتھ پس قریب ہے کہ یہ لوگ حضایت کے افتر رہوں میں بھی ماتنی جائیں ربنان و مبارک کا تحت مہینہ ہمارے جسانوں پر سارے کمند ہے یہ دیکھتو کم اس میں بہار ہے اس مہینے میں جہاں یہ طرف بدنی عبادات کا حجر و سواب ایک گناہ بن جاتا ہے تو وہیں دوسری طرف مالی عبادات جو نے اس کا سواب بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑا جاتا ہے پس پشکسمت ہونے وہ لوگ جو ان دنوں میں بھرپور فائدہ اُڑھاتے ہوئے اپنے رات کا فرم اس کی بشنوتی اس کا رحم اس کا فرض اور پنانچہ مالی کو پانے بھی تزکیہ نفس کرتی ہے ایک موقع پر مالی پہلی آکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مال جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے مگر ٹین قسم کی عمل ایسی ہیں کہ ان کا سواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے فرمایا ایک تو وہ عمل ہے کہ انسان خدا کی راہ میں صدقہ کرے یعنی مال خدا کی راہ میں دے اور اس مال کا اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو کہتا ہو جاتا ہے یا ایسا مساجد چھوڑ جائیں جس سے لوگ فیطہ اٹھائیں یا تیسرا یہ ہے کہ نئی کولار پیچھے چھوڑے جو اس کے لئے دعا کریں اس لئے جو مساجد کی تعمیر ہے وہ بھی صدقہ اجالی ہے ایسا عمل ہے جس سے دوسرے لوگ صدقہ کرنے والے کی وفاق کے بعد بھی پیدا ہٹھاتی ہے اور اس لئے وقت سے پہلے جہاں آنے بھی خوش کریں مجھے پیارٹ تلزی بھارٹ تلزی مدہو یا صحیب لکھوں والا دکھر اللہ حضرت اللہ حافظ دے بعد انہوں ایک خادم جیڑے بڑی متواتر ڈیوٹیاں دی خدمت دی تفیق پا رہے نہیں تھے مسجد دے بیچے ملکی قانون دے تیت کیونکہ یہ تھے کنٹرول کرنا پہنے دے کے ساتھ ساتھ ہوتے دوست نہ آن اور ایک کوئی بیمار نہیں ہونا آن تو میں انہوں پوچھ لینا کہ اے کنے عرصت ہوں ڈیوٹی آ کے ڈیلی تفیق پا رہے ہیں اور ہور کنے خادم آ رہے ہیں کیوں جی تفیق دا سکتے ہیں پجر کی نماز پہ تقریبا روزانہ پانچ سے چھے لڑکے ہوتے ہیں اور اسی طرح زہر اثر پہ بھی اور مغرب کی نماز پہ چار لڑکے بیک سائیڈ پہ ہوتے ہیں دو فرینڈ پہ اور اسی طرح انشاءہ پہ بھی ہوتا ہے جس وقت سے یہ اجازت ملی ہے نماز کی حکومت کی طرف سے اس وقت سے ان سے یہ ڈیوٹی چل رہی ہے یعنی آج تیسرا جمعہ ہے نا تیسرا جمعہ نا آج اور اس میں یہ ہے کہ جو ڈیوٹیوں میں خاص طور پہ کبھی ایسا بھی ہوئے کوئی دوست ایسے آگئے ہوں جن کو پتہ نہیں تھا جو میں پہ ساٹھ سال سے عمرو زیادہ آئی ہیں کسی بیماری کی ویسے نہیں آسکتے تھے تو آپ کی ڈیوٹی کی ویسے پھر آپ نے ان کو بتایا کہ بھی ہاں جی آج بھی ایک آئیت ہے انسار ہی تھے تو انہیں جو انہیں شگر کا مسئلہ تھا اور اسی طرح جو پندرہ سال سے نیچے کے ہیں ان کو بھی اجازت نہیں ہے کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی دھنبے کا جا کوئی بھی نہیں آسکتا تو یہ سارے خدام ہی ڈیوٹی ہیں جو چالیس سال سے نیچے پندرہ سال سے اوپر جو خدام ہیں صرف وہ ہی ڈیوٹی ہیں دے رہے ہیں ادھر آ کے جب سے یہ تین جمعے اور باقی نمازیں ہو رہی ہیں ہاں نہیں وہی دے رہے ہیں چلیں بہت شکریہ